اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصیم بحب للہ جمع ولا تفرکو ربشل صدری ویسلی امری وحلل اقدت من لحسانی یفکا وکولی میرے مہترم مولانا سید عبدالق خبیر آزاد امام ورخطیب بادشاہ مسجد مینسٹر آف ہیلت مینسٹر آف ٹرانسپورٹ میرے مہترم مزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں اسٹیج پہ آنے کے پہلے مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے دیکھئے لاہور پاکستان کے لاہوری مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے تو میں نے کہا آج کمپٹیشن ہو جائے کون زیادہ محبت کرتا ہے زاکر نائک پاکستانیوں سے یا پاکستانی زاکر نائک سے آج ہم کمپٹیشن لگائیں گے کیا ایک ہندوستانی پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا پاکستانی ہندوستانی سے خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے افسوس کی باتیں انسان اکثر غلط کام میں کمپٹیشن کرتے ہیں ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے آج کمپٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانی سے زیادہ محبت کر رہا ہے کیا پاکستانی ہندوستان سے I love you too میری خوائش تھی کئی سالوں سے پاکستان آنے کی اور اللہ نے وہ مراد وہ خوائش تقریباً دو ہفتے پہلے پوری کی اور آج میں لاہور میں ہوں اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ خصوصاً میں بادشاہی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت the قرآن a global necessity القرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری وحی آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ راد میں سورہ نمتیرہ آیت نمبر اٹیس میں وَلِكُلِّنْ عَجْلِنْ کِتَاب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ایک وحی نازل کی نام سے قرآن مجید میں صرف چار اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے تورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ وہ وحی وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی زبور وہ کتاب وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی دعوید علیہ السلام پر انجیل وہ کتاب ہے وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی حیث علیہ السلام پر اور قرآن مجید آخری کتاب آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام پر لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں مثال کے طور پر اصف ابراہیو نام سے صرف اچار لیکن جتنے بھی کتابیں جتنے بھی وہی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی تورہ زبور انجیر اور جس کے نام میں نہیں پتا وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے آخری وہی ہے قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں لیکن ساری انسانیت کے لیے اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہیں گا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک الاسلام روح ہم نے نازل کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندیرے سے روشنی پہ لے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باہون آیت نمبر ففٹی ٹو یہ پیغام میں ساری انسانیت کے لئے اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور یہ پیغام میں سمجھداروں کے لئے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ پیغام میں ساری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی ون ایٹی فائیو رمضان وہ مہنہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کی ساری انسانیت کے لئے وہ ایک فرکان ہے حق اور باطل کو جھاشنی کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر میں سورہ نمبر انچالیس ہٹی نائن آیت نمبر ٢ونڈی ون کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے قرآن میں یہ نہیں لکھائی کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پہلے نبی آئے پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وہ صرف ایک گروہ کے لئے آئے ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لئے تھا لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نے آئے تھے وہ سارے انسانیت کے لئے آئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ امیہ میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو ساتھ وما اصلنا کا الا رحمت العالمین کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لئے سارے انسانیت کے لئے سارے عالموں کے لئے کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لئے اسی لئے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت آج سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن قرآن مجید is the future world constitution وہ دنیا کا دستور ہے قرآن مجید دنیا کا constitution ہے قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں یہ ایک عالم کے لئے پیغام ہے یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں قرآن مجید ایک تنبی ہے جو لوگ نہیں مانتے اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لئے حق کا پیغام ہے قرآن مجید ایک غرمہ ہے جو لوگ مشکل میں ہیں قرآن مجید ایک امید ہے مظلوموں کے لئے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے اگر آپ کوئی بھی equipment خریدتے ہیں کوئی بھی machine خریدتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے instruction manual اردی میں کہتے ہیں ہدایت ناما انگریضی میں کہتے ہیں instruction manual اب کبھی بھی کوئی بھی machine خریدیں گے اس کے ساتھ آتا ہے instruction manual ہدایت ناما اور جتنی پیچیدہ machine جتنی complicated machine ہے اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی اگر آپ مجھے ازازت دیں گے انسان کو ایک machine کہنے کے لیے تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے complicated سب سے پیچیدہ machine ہے انسان کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں instruction manual کی ضرورت نہیں انسان کا ہدایت ناما ہے قرآن مجید بنید سب سے پیچیدہ مجید ابتراک باب تکیم سب سے معید طریب بھیکیشم قرآن مجید انسانوں کا انسٹرکشن مینیول ہے ہدایت نامہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جاج سکے آپ میں سے بہتر کون ہے اچھے آمال کون کرتا ہے یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتیان ہے ٹیسٹ ہے کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے اور کراچی میں میں نے تقریر کی تھی اس موضوع پہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے کبھی آپ لوگ نے سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے اسسوس کی بات ہے کہ اکثر انسان اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہیں اس طریقے سے زندگی مجھے ایک چھٹ ملی کہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں مجھے سپی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میرا تقریر جب میری تقریر شروع ہوئیں گی تو پیچھے کون نہیں جائیں گا چونکہ پیچھے بیکڈروپ ہے تو میں التجا کرتا ہوں اسپی صاحب سے کہ پیچھے کوئی چلے نا چونکہ یہ لائف ٹیلے کاسٹ ہو رہا ہے کڑھو لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن دنیا بر سب لوگ پیچ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں دیکھو اسپی صاحب اسپی صاحب آپ کو تعلیم آر رہے ہیں سب لوگ لاہور کے لوگ انشاءاللہ پبلک میرا آگے ہونا چاہے پیچھے نے بڑا بنا انشاءاللہ تو اکثر انسان کیا کرتے ہیں اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے جتنا پیسہ کمائیں گے اتنا بڑا گھر لیں گے اتنے اچھے کپڑے پینیں گے اتنے اچھے گاڑی لیں گے پین پینیں گے جوتے پینیں گے جیسے زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا افسوس کی بات ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گریب انسان کو جنت میں جانا اور آسانے برزبت امیر انسان کے کیونکہ حساب کتاب کم رہے گا اکثر ہم انسان ہم کیا ہے ہمارا سینٹر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ خودگرد ہوتے سیل سینٹر کچھ لوگ فیملی سینٹر ہوتے کچھ لوگ سوسائیٹی سینٹر ہوتے کچھ لوگ نیبر سینٹر ہوتے کچھ لوگ پاور سینٹر ہوتے کچھ لوگ فیم سینٹر ہوتے انسان ہونا چاہیے اللہ سینٹر کنسا سینٹر اللہ سینٹر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر اکہ ون ففٹی ون آیت نمبر چھپن ففٹی سکھ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ إِلَّا لِيْعَابُدُونَ کہ ہم نے جن اور انسان کو بنایا صرف اللہ کی عبادت کے لئے تو ہمارا مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت اگر آپ اللہ کا پیغام مانتے ہیں اللہ کے پیغام پر عمل کرتے ہیں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر جو چیز اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فرض ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں جو چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم پریس کرنا چاہئے اگر ہم پریس کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اتی اللہ اتی الرسول اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اگر ہم اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو چیز اللہ کے رسول نے کہا کرو اگر ہم کرتے ہیں اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرو اور ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتیان ہے اور ہمارے حیات مقصد بیان کرتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ قرآن عالمی ضرورت ہمارا خالق کون ہے بے شک اگر آپ کو کہا جائیں گا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے کون ہے سب سے بہترین جواب اور سب سے مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے سور اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار کہو کہ اللہ ایک ہے اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں یہ سب سے مختصر سا جواب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈیفنیشن ہے اس کی تعریف تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سور اللقمان میں اگر آپ سارے پیڑ کو دنیا میں قلم بنا دیں گے اور سارے سانت سارے سمندر اور سانت سمندر ملا کے شائع بنا دیں گے انگ بنائیں گے تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سور اخلاص سور اخلاص is the litmus test touch tone touch tone آپ سونے کو جاننے کے لئے سونا کتنا کھرا ہے جاننے کے لئے کیا کرتے آپ touch tone کے against سونے کو رب کرتے ہیں رگڑتے ہیں اور جس طریقے سے اس کا رنگ آتا ہے ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا چوبیس کیارٹ ہے یا بائیس کیارٹ ہے یا اٹھرا کیارٹ ہے یا سونا نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے سور اخلاص اللہ کو پہجاننے کا تلسمہ ہے اللہ کو پہجاننے کا test tone ہے litmus test ہے مثال کے ذور پہ مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رشنش خدا ہے ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمے کے ساتھ سور اخلاص کے وزن پہ کیا بھگوان رشنش test پاس کرتے ہیں کہنے اس test کو پاس کرتے ہیں کہنے سب سے پہلا test کہو کیا لائک ہے کیا رشنش ایک ہی ہے کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں رشنش ایک نہیں ہے لیکن رشنش سے بھت کہیں گے نہیں وہ ایک ہے ہم دوسرے test پہ جاتے ہیں دوسرے آیت پہ اللہ السمد اللہ جو بے نیاز ہے سمد ہے اپسلوٹا انٹرنل کیا رشنش اپسلوٹ انٹرنل ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بائیوگریفی سے کہ رشنش کو ڈائیبیٹیز ملائٹس تھی رشنش کو اسٹما تھا سوچ سکتے خدا کو اسٹما ہے خدا کو ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے لمیلد ولمیلد نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے ہم جانتے ہیں کہ رشنش پیدا ہوئے مدیر پردیش میں ان کے والدین تھے جو ان کے شاگیز بن جاتے ہیں اور 1981 میں رشنش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بے اوقوف بناتے ہیں اپنا ایک نیا village ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوڑیگون سٹی میں رشنش پورم اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اس کو عریش کرتی اور جیل میں جالتی ہے رشنش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے میں کہوں گا کہ جیمی جی پالے کو آگے نہیں آنا چاہے جیمی جی پالے آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں پیچھے لے جاؤ آپ پورے کیامرہ کو کاٹ رہے آگے یہ چیز چیز پتا ہے آپ کبھی بھی سنٹر لائن کو کروس نہیں کرنا چاہے یہ بیسک ہے کبھی بھی آپ کا کیامرہ سنٹر لائن پہ کروس نہیں کرنا چاہے آپ اپنے فائدے کے لئے باقی دس کیامرہ کو کروس کرا آرے آپ کا ٹیم بوک ہونا چاہے نا ایک دائی کو پتا ہونا چاہیے دعو جب کرو تک جا رہی ہے اس کو بیسک میڈیا کا پتا ہونا چاہیے آپ سوچ سکتے کرو لوگ دیکھ رہے یہ بھائی صاحب اپنے ایک شوٹ کے لئے دس کیامرہ کو خراب کر رہے اس کا شوٹ اچھا ہی گا لیکن دس کیامرہ گئی پورے جزاک اللہ تو رشنیش کہتا ہے کہ مجھے جیل میں امریکن گورنمنٹ نے سلو پوائزننگ دی آپ سوچ سکتے خدا کو کو سلو پوائزننگ کر رہا ہے اور گریس کے بشپ کہنے لگے کہ اگر آپ رشنیش کو ہمارے ملک سے نہیں نکال لیں گے ہم اس کے اور اس کے فالوز کو ختم کر لیں گے اور آخری ٹیسٹ اس کے بعد رشنیش آتے ہیں ہندوستان میں مہاراشتر میں اور اپنا ایک نیا سنٹر شروع کرتے اوشو کمیون پونہ میں اور اگر آپ اوشو کمیون جائیں گے تو ان کی سمادھی پہ لکھا ہے سمادھی پہ تکتی پہ لکھا ہے اوشو بھگوان رشنیش never died was never born never died but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990 بھگوان رشنیش نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے لیکن اس زمین کے شہر وزیٹ کر گھومنے کے لئے 11 December 1921 سے لے 19 January 1990 تک اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ رجنیش کو 21 ممالک میں entry 21 ممالک کا ویزا نہیں ملا آپ سوچ سکتے خدا دھرتی کو وزیٹ کرنے آرے اس زمین پہ آرے گھومنے کے لئے اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے اور یہ آخری ٹیسٹ اس کے جیسا کو ہی نہیں یہ ٹیسٹ اللہ کے علاوہ کوئی پاس ہی نہیں کر سکتا ہے اس کے جیسا کو ہی نہیں اگر آپ اللہ کو اس کائنات میں کسی کے برابر کمپیر کر سکے تو وہ اللہ ہی نہیں مثال کے طور پر اگر کون کہتا ہے کہ خدا آنیل سوشنگر آنیل سوشنگر کا نام سنوائیں جس کو میشتر یونیورس کا ٹائٹل منا میشتر آنیل سوشنگر اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آنیل سوشنگر سے ہزار گناہ طاقتور ہے اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیر کر سکے دنیا میں چاہے آنیل سوشنگر ہو چاہے دارہ سنگ ہو چاہے کنگ کونگ ہو چاہے ہزار بار ہو لاک بار ہو یا ہم جانتے رجنش کی ایک آنکھ تھی دو آنکھ تھی ایک ناکھ تھا دو کانتے دو ہاتھ سفید داری تھی اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیر کر سکے اس کائنات میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے وَلَمْ يَقُل حُكُفُ وَنْ آدھ تو ہمارے قرآن مجید میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے اللہ کا ڈیفنیشن قرآن مجید پڑھیں گے تو پتا چلیں گا اللہ سبحانہ وطالہ کون ہے اسی لیے قرآن مجید عالمی ضرورت ہے اور اللہ کا ذکر آپ اگر ذکر مذاہ پڑھیں گے بھلے ذکر مذہب کے کتاب آخرت تک نہیں ہیں لیکن ان کے جو بھی آج موجود ہے بھلے وہ کتاب میں ملاوٹ ہے پھر بھی اللہ اور توحید کا ذکر اکثر ہر مذہبی کتابوں میں ہیں چاہے بائبل پڑھو چاہے تورہ پڑھو چاہے ویت پڑھو چاہے دھمہ پڑھو چاہے اویستہ پڑھو یہ ساری مذہبی کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں کل یا حل کتاب کو حل کتاب سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے ہم جب کبھی بھی گیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے سب سے پہلی بات کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں اور اگر وہ نہ مانے تو ہم شادت دیتے کہ مسلم ہیں تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے رہا ہے کس طریقے سے آپ کو باقی لوگ سے دعوت دینا چاہیے یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور رمی اقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعود اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یہ حیل کتاب یعود و ناصارہ کے لئے لیکن یہ آیت سارے گیر مسلمان پر لگ ہو ہے صرف گیر مسلمان نے اگر مسلمان میں بھی اختلاف ہے ہمارے وہاں کئی گروہ ہے کئی فرقے ہے کئی ادارے ہے اگر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم اختلاف ہے ہم مسلمان آپس میں وہ دو فیصد تین فیصد چار فیصد جو اختلاف ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے ہمیں اختلاف پر آنا چاہئے اللہ تعالیٰ فرماتے اور میں تقریر کے شروعات نے تلاوت کی اور امام صاحب نے آیت کی تلاوت کی سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 103 وَا تَسِيمُوا بِحَبْ لِلٰہِ جَمْعًا وَلَا تَرَفُوا وَا تَسِيمُوا بِحَبْ لِلٰہِ جَمْعًا وَلَا تَرَفُوا تَفَرَقُوا کہ آؤ ہم اس بات کی طرف وَا تَسِيمُوا بِحَبْ لِلٰہِ جَمْعًا وَلَا تَفَرَقُوا کہ ہم اللہ کی رسی کو مذبت تُسے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے اللہ کی رسی کیا ہے قرآن اور صحیح حدیث اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں اتیو اللہ وَتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو علی الامر جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر بنایا لیکن اگر جو لوگ آلے میں جو لوگ حاقے میں لیکن اگر ان میں اقتلاف ہے وہ آیت ختم نہیں ہوتی ان میں اقتلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اور رسول اللہ اور رسول کے پاس جاؤ تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا دو عالم میں ٹکراو ہے یا دو مولانے میں ٹکراو ہے یا دو حاکم میں ٹکراو ہے تو ہمیں جانا چاہئے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس رسول آج ہم دیکھتے ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے کیونکہ ہم آپس میں جھڑا کر رہے ہیں اگر اس آیت پہ عمل کریں کہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وقت خلف راشدین کے وقت صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے آٹھوی اور نووی سیدھی پہ یورپین کہتے تھے دارک ایجز اندھیرہ دور کس کے لئے وہ فرنگی کے لئے مسلمان کے لئے نے مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے اگر کس کو سائنس سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے کیونکہ مسلمان چوٹی پہ تھے آج مسلمان کی تعداد پچیس سیسے سے زیادہ ہے آٹھ بلین میں سے دو بلین مسلمان ہیں دو بلین اپنی حالات کیا ہے ہم پیٹے جا رہے ہیں ہم کو لوگ فوٹبال کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور ہم مووی نہیں کھل سکتے ہیں کیا حال ہے ہمارا گازہ میں لائیس جنیسائیڈ جنیسائیڈ پورے لوگ کا قتل ہو رہا ہے دنیا بر میں لائیف ٹیلی کاسٹ اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جھاک کی طرح ہے اللہ کے حسول فرماتے اور یہ حالات مسلمان کی ہے کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں اگر ہم پھر سے قرآن مجید پہ عمل کرنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ عمل کرنے لگے انشاءاللہ ہم دنیا میں فر سے نمبر ون ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ سبھانا اگر چاہے تو آپ کے کوئی کوئی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ اگر آپ دیگر مذہب کے کتاب کو بھی پڑھیں گے میں نے ایک تقریر کی ہے خدا کا تصور دیگر مذہب میں اور میں ثابت کیا ہوں دیگر مذہب کا حوالہ دیگر مذہب کے کتاب وں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر آپ برابر کتاب کو پڑھیں گے دیگر مذہب کو اس میں لکھا ہوا کہ اللہ ایک ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر ترسٹھ سیونٹی تھری اے لوگ سنو آپ جن کی عبادت کرتے ہے وہ سارے آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے سوا وہ اگر سارے اکھٹا ہوں گے اگر مکھی کو پیدا کرنے کے لئے تو نہیں کر پائیں گے اور اگر وہ مکھی کچھ چینے گی کچھ چیز آپ سے آپ وہ واپس بھی نہیں لکیا سکیں گے مکھی کو پیدا کرنے کی تو چھوڑو آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے معبود اللہ کے علاوہ اگر سارے اکھٹا ہوں گے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اور اگر مکھی کچھ چیز آپ سے چھینے گی آپ واپس بھی نہیں لے آسکیں گے کمزور ہے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اور کمزور ہے وہ جس کی آپ عبادت کرتے یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کو بیان کرتی ہے تو اسی لئے عبادت کرو صرف اللہ کی اور قرآن مجید میں ہمیں اداعیت ملتی ہے سورہ انقبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پچاسی میں کہ آپ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کا اور سلا کو قائم کرو سلا بے شک آپ کو بے شرمی سے بچاتا ہے اور گلت کام کرنے سے بچاتا ہے سلا اسلام کا دوسرا پلر ہے اور ہر مسلمان کو کم اس کم پانچ بار سلا پڑھنا چاہیے جس طریقے سے اچھے صحت کے لیے تین بار خانا خانا چاہیے اسی طریقے کے لیے روح کے لیے کم کم پانچ بار سلا پڑھنا ضروری ہے نماز پڑھنا ضروری ہے میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے نماز آپ کو پروگرام کرتی ہے اچھے کام کرنے رہے وہ لمبی تقریر ہے اور کم پانچ بار نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے اور بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ پانچ بار نماز پڑھنا چاہیے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر سیونٹ ایٹ سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو تیس اور سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر سترہ اور اٹھرہ یہ تین جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا پانچ ٹائم ضروری ہے اور کئی حدیث میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلی چیز سب سے پہلا عمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں یہ سرحہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول فرماتے ہے سرحہ فرق ہے ایمان اور کفر مومن اور کافر مسلم اور کافر کے درمیان ہے سلاح سلاح پہنچانے کہ وہ انسان مومن ہے یا کافر اور سلاح مسجد میں پانچ ٹائم پڑھنا کچھ علماء کہتے ہے کہ فرد کفایہ ہے کچھ کہتے فرد این لیکن اگر آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے باج جماعت تو اس دنیا اور آخرت کے لئے بہت فائدے من ہے کیونکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے حضار دیتا ہے تیسرا پلر تیسری بنیادی بات ہے زقا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ اگر اس کے پاس نساب سے زیادہ دولت ہے سیونگ ہے نساب ہے پچاسی گرام سونا پچاسی گرام سونا آج میں چیک کیا پچاسی گرام سونا کی قیمت آج پاکستان میں ہیں بیس لاکھ اٹھرہ ہجار پانچ سو اسی روپی آج کی تاری فلکچویٹ ہوتا ہے بیس لاکھ اٹھرہ ہجار پانچ سو اسی روپی اقار انٹو گولڈ اسوسیشن آج پاکستان تو اگر آپ کے پاس بیس لاکھ اٹھرہ ہجار پانچ سو اسی روپی سے زیادہ آپ فیصد ہر مسلمان جس کے پاس نساب سے زیادہ دولت ہے اس کے لئے دھائی فیصد ہر سال ہر کمری سال فرد ہے اگر ہر انسان دنیا کے ہر انسان اگر زکاة دینا شروع کریں گے تو دنیا میں گربت رہیں نہیں کوئی بھی انسان بھوک کے بجے سے نہیں مرے گا چوتھا پلر اسلام کا سوم روزہ ہر مسلمان کو ایک مہنہ پورے رمضان رمضان کے مہنے فجر کے وقت کے پہلے شیلے کے مغرب کے وقت تک کے اسے پانی پانی کھانا اور سیکس سے پھرہز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 183 میں 183 میں روزہ آپ کے لئے فرض کیا گیا جس طریقے سے پہلے اوپے فرض کیا گیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا تقوی بڑھے گا اور آخری پلر جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ حج اور حج دنیا کا سب سے بڑی اینیول گیادرین ہے سالانہ گیادرین جہاں تین چار ملین ساری دنیا سے پاکستان سے ہندوستان سے بنگلہ دش سے امریکہ سے ہندونیش سے ملیش سے یوکی سے سارے مسلمان مرد دو پیس کپڑے سفید بینہ سلیہ پینتے اور کہتے لبیق اللہم لبیق اور وہ حج کے مہنے میں اس دن جاتے ہے مکہ مینہ عرفات مزدلفہ یہ سب سے بڑی مثال ہے یونیورسل بیدہ ہٹ کی یونیورسل بھائیچارے کی عالمی بھائیچارے کی کیونکہ قرآن میں عالمی بھائیچارے کی ضرورت ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے اس قرآن مجید میں لکھا ہے راہِ نجات کے بارے میں بھائیچارے کی سالویشن آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں اور اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں سورہ الاسر اور امام شعفی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ سورہ الاسر اکیلا صرف نازل ہوا ہوتا تو انسانیت کے ہدایت کے لئے کافی ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاسر میں سورہ نمبر اکسو تین آیت نمبر اکسو تین والأصر اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہے والأصر ان الانسان الافی خسر بے شک انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وآملوا صالحاتی وطواثوا بالحق وطواثوا بسب صرف وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ قسم کھا رہی ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی والأصر اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہیں عمل صالحات ہے اچھے عمال ہیں وطواثوا بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں وطواثوا جنت میں جانے کے لئے اس سورے کے حساب سے آپ کو چاروں چیز کی ضرورت ہے ایمان عمل صالحات وطواثوا بالحق وطواثوا بالسطب اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں روز نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی روزہ رکھتے ہے زقاة دیتے ہے حج کے لے گئے لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گئے گئر مسلمان کو اسلام کے طرف نہیں بلائیں مسلمان کی اصلا نہیں کریں تو آپ جنت میں نہیں جائیں سورہ الاسر کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں دالنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی لیکن سورہ الاسر کے حساب سے عمل صالحات اچھے عمال وطواس او بلحق گئر مسلمان کو دعوت دو مسلمان کی اصلا کرو وطواس بلس سب لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی کمی ہیں تو عام طور پہ آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گی سورہ الاسر جنت میں جانے کی چابی ہے طریقہ دکھاتا ہے راہ نجات ایک واقعہ ہے جب حافظ ابن حجر اسکلانی آپ نے نام سنائیں حافظ ابن حجر اسکلانی جس نے شرع لکھی بخاری کی وہ ایک بڑے جج تھے اور الحمدلللہ ان کا عوضہ اونچا تھا امیر تھے تو ایک یہود ایک گریب یہود جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے وہ آتے اور کہتے ہے حافظ ابن حجر اسکلانی سے رحم اللہ اور کہتے ہے کہ آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لئے ایک قید ہے ایک پریزن ہے ایک جیل ہے اور گیر مسلمانوں کے لئے جنت ہے وہ حوالہ حوالہ دیا نے وہ یہود ذکر کر رہا تھا سورہ بخاری کی حدیث جلد نمبر سات حدیث نمبر سات ہزار چار سو سترہ جان اللہ کے رسول یہ فرماتے ہے کہ یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لئے قید ہے جیل ہے پریزن ہے اور گیر مسلمانوں کے لئے جنت ہے تو وہ گریب یہود کہتا ہے میں اتنا گریب ہوں میرے کپڑے اگدم پھٹے ہوئے آپ کی تو اگدم آپ ایش و ایرام میں رہ رہے تو یہ حدیث کی معنی کیا ہے حافظ بن حضر اسکلانی فرماتے ہے جو مسلمان کو پتا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید پر عمل کریں گا اللہ کے رسول کی عدیت پر عمل کریں گا اور جنت جائیں گا وہ جنت اتنی بہتر ہے کہ آج کے دنیا کے سب سے امیر انسان سب سے انسان جس کے پاس ساری دولت ہے وہ جنت کروڑوں گناہ عربوں گناہ اسی اچھی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ دیں نا اور اگر وہ گیر مسلم جانے میں جائیں گا اور ایسی آگ میں جلیں گا کہ سب سے کم سے کم آگ ایسی ہے کہ تلوے آپ کے پیر کے نیچے اگر آئیں آگ تو آپ کا بھیجا اُبلیں گا سب سے کم سے کم آگ آپ کے پیر کے نیچے اگر لگیں تلوے کے نیچے تو آپ کا بھیجا اُبلیں اور آج کا سب سے بطرین انسان سب سے گریب انسان یہ جانے گا کہ میں اُج جانم کے آگ میں جلیں گا تو وہ کہیں گا یہ دنیا میرے لئے جنت ہے تو یہ تشریح ہے اس حدیث کی اللہ کے رسول کی لیکن افسوس ہے کہ انسان دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان ہم بھاگتے دولت کے پیچھے کرسی کے پیچھے فیم کے پیچھے پاور کے پیچھے کیونکہ یہ حدیث کا ان کو پتہ ہی نہیں ہم دنیا کی کرسی کے وجہ سے دنیا کے شورت کے وجہ سے آخرت کو برباد کر رہے اکدم بے اکوف بزنس مین ہیں میرے حساب سے مجھے ان پہ رونا آتا ہے کہ ان کو تجارت ہی نہیں آتی اگر وہ بزنس مین ہوتا اور جانتا آتا آخرت میں کیا ملے گا تو کچھ ہمارے نام کے مسلمان ہیں جو دولت کے پیچھے شورت کے پیچھے فیم کے پیچھے پاور کے پیچھے میں کہتا ہوں خورسی اگر سمال نہ تو اپنی آخرت کی خورسی کی فکر کرو آخرت کی خورسی مل جائیں گی تو اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی چیز منظور اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ جتنے ہمارے نبی اور رسول آئے ان پہ سب سے زیادہ امتیان ہوئے جتنا بڑا امتیان اتنا بڑا ریوارڈ انعام تو جتنے رسول آئے اور ہمارے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیان سب سے ڈیفکل تھا اسی لئے وہ انسانوں کے ماشاءاللہ سردار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مثال انسانیت کے لئے تو اگر ہم جانے اس آخری کلام اللہ کے آخری کلام قرآن میں کیا لکھا ہے جنت کے بارے میں تو ہم کبھی سوچیں گے دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے غرب دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا لیکن جنت نہیں دیں گا جنت چاہیں گے تو جنت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا تو جنت پہ پیچھے بھاگو دنیا کے پیچھے نہیں قرآن قرآن مجید جتنی بھی انسان کے مسائل ہے جتنے بھی انسانیت کے مشکلات ہے اس کا حل قرآن مجید میں انسان کے جتنے مسائل ہیں انسانیت کے جتنے مشکلات ہیں سب سے اچھا حل کون دے سکتا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالی اللہ سے بہتر کوئی بھی حل انسان کے مسائل انسان کے مشکلات کا حل اللہ کے علاوہ کوئی بھی سب سے بہتر نہیں دے سکتا قرآن مجید انسان کے مسائل کا حل ہے آپ کوئی بھی حل لو اس کا جواب قرآن مجید میں وہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں پاتے ہم قرآن مجید پہ تدبر نہیں کر پاتے ایک ہوتا ہے تذکر قرآن ایک ہوتا ہے سپر فیشل قرآن کو پڑھنا ایک ہوتا ہے قرآن مجید پہ تدبر کرنا انسان قرآن مجید کو تو پڑھ سکتا ہے تذکر کر سکتا تدبر کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں سو فیصد آپ یہ کہہ سکتے سو فیصد قرآن کہ اگر آپ قرآن مجید پہ تدبر کریں تو آپ دیکھیں یہ قرآن مجید اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا کئی اختلاف ہوتا کیون کہ قرآن مجید میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے اس لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے نورمالی اللہ کی تکبیر کر رہے تو برابر ٹائم کے اندر آپ گیپ کو بھر رہے یہ اصول ہے کہ اگر نورمالی میں پانی پی بیٹھتا ہوں اور اوپر آتا ہوں تو لوگ ایڈیٹیگ میں کٹ دیتے لائف میں دیکھتا ہے لائف میں دیکھتا لیکن ایڈیٹیگ میں کٹتے کیونکہ میں پانی پی تاؤ دس سیکنڈ جاتا لوگ کا ٹائم ضائع ہو رہے لائف میں تو کٹ نہیں سکتے لیکن پوس پڑکشن میں کٹتے آپ لوگ ماشاءاللہ بیش میں فیلر دے رہے نارے تکبیر اللہ کی تکبیر کر رہے پیریٹر ابھی کٹیں گا نارے تکبیر نارے تکبیر ماشاءاللہ قرآن مجید انسانیت کے مسائل کا حل ہے کوئی بھی مسائل لو آج ہم دیکھتے ہے اس دنیا میں ریسزم ہے ریسزم مطلب لوگ جھگڑا کر رہے اپنے قبیلے کے وجہ سے اپنے رنگ کے وجہ سے دولت کے وجہ سے گروہ بن گئے اللہ تعالی فرماتے سور حجورات میں سورہ نمبر 49 سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 یا ایو اللذین آمن یا یا ایو یا ایو الناس اے انسانو ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا ہے مرد اور عورت کے جوڑے سے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقوی یہ قرآن مجید کی آیات آپ کو بتا رہی ہے اللہ کے جاچنے کا اللہ کے انتیان کا کیا میار ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں ہے کیونکہ وہ امیر ہے دولت کے وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہے رنگ یا سفید عمر سے نہیں جن سے نہیں مرد یا عورت اپنے قبیلے سے نہیں اگر ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہے تو صرف تقوی کے وجہ سے تقوی اگر آپ کا تقوی ایک دوسرے انسان کے تقوی سے بہتر ہے تو اللہ کے نظر میں آپ اونچے ہے تو اگر آپ کو کمپوٹیشن لگانا ہے ایک دوسرے کے درمیان پیسے کا کمپوٹیشن یوزلیس شوروت کا کمپوٹیشن یوزلیس رنگ کا کمپوٹیشن یوزلیس کس کا گھر بڑا یوزلیس کمپوٹیشن ہونا چاہیے تقوی کی بنیاد پہ تقوی صرف تقوی آپ کو اللہ کے نظر میں اونچا کر سکتا ہے یہ حل ہے ریسزم کا آج ہم دیکھتے دنیا میں دہشت گردی ہے سب جگہ دہشت گردی ہے یہ ایک قرآن کی آیت اگر انسان عمل کرے اور اس کو سمجھ لے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے سور مائدہ میں سور نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوا دو چیز کے قتل کے بدلے قتل یا وہ انسان نے زمین پہ فساد پھیلایا یہ دو چیز کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ سارے انسانیت کا قتل کیا ہے سارے انسانیت کا قتل کیا ہے یہ آیت قرآن مجد میں کہتی ہے اگر ایک انسان دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم ہو یا گیر مسلم ہو اگر کوئی بھی انسان مسلم یا گیر مسلم دوسرے کوئی بے گناہ مسلم یا گیر مسلم انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اسے لئے امام دھبی اپنی کتاب میں القبائر ستر گناہ قبیرہ میں نمبر دو پہ شر کے بعد نمبر دو گناہ وہ کہتے ہے بے گناہ کا قتل کرنا اور آیت آگے میں آیت فرماتے آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کے ساری انسانوں کی جان بچا رہا ہے یہ آیت یہ پیغام قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں ہے کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے اگر انسان اس آیت پہ عمل کرے تو دہشیت گردی دنیا سے ہٹ جائیں گے اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ مسلمان کا قتل کرتا ہے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مسلم یا گیر مسلم کوئی بے گناہ انسان کا مسلم یا گیر مسلم کا قتل کرتا ہے گویا کے ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلم ہو یا گیر مسلم آپ اگر گیر مسلم کی جان بھی مچاتے ہیں ایک انسان کی تو گویا کے ساری انسانیت کو بچا رہے ہے اگر یہ آیت پہ عمل کرے تو تو دہشت گردی کا حل قرآن مجید میں نارے تکبیر نارے تکبیر قرآن میں حل ہے ان ایک والیٹی کا ان جسٹس کا ہم جو دیکھتے ہمارے معاشرے میں دنیا میں ان ایک والیٹی اونچا نیچ ان جسٹس کا مطلب حق عدل نہیں ہو رہا ہے عدل نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو پیس میں یا ایو لذین آمن اے مومن کھڑے ہو حق کے لئے اللہ کی شہدت دو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو اگر اپنے آپ کے بھی خلاف ہو تو حق کے لئے کھڑے رو اللہ کی شہدت دو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو چاہے آپ کے والدان کے خلاف ہو آپ کے والد یا والدہ کے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو چاہے وہ گریب کے خلاف ہو چاہے امیر کے خلاف ہو قرآن مجید میں لکھا ہے جب ہی بھی آپ حق کے لئے کھڑے ہوتے ہو اللہ کی شہدت دو یہ مت دیکھو کہ اگر میں سج بولوں گا تو میرا نقصان ہوئے گا نقصان بھی ہوئے گا تو حق کا ساتھ دو اللہ کے بارے میں شہدت دو چاہے وہ آپ کے والدین کے خلاف ہو چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو چاہے امیر کے خلاف ہو چاہے گریب کے خلاف ہو یہ آئے جب میں نے پڑھی مجھے سمجھ میں آیا باقی چیز لیکن یہ کیوں امیر کے خلاف گریب کے خلاف امیر کے خلاف تو ہو سکتا ہے یہ گریب کے خلاف کون شہدت دیں گا کیا فائدہ ہے جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پتا چلتا ہے ہنے آپ سوچیں گے گریب انسان ہے اگر میں حق بولوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے جائیں گی قرآن کی کمپلیٹ آیت کہتی ہے اللہ تعالی روزی روٹی دینے والا ہے تو گریب بھی ہے اگر غلط کیا ہے تو شہدت دو اس کے خلاف ارے گریب ہے میں شہدت دوں گا تو اس کی نوکری جائیں گی گریب بھی اگر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف شہدت دو اللہ روزی روٹی دینے والا آپ اور تم نہیں آپ اور میں نہیں تو حق کی بات ہوتی ہے آپ کو دیکھنا ہے کون ہے آپ کے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا میں بے انصافی انجسٹس انجسٹس کا مجھے لفظ نے آرادا بے انصافی میری اردو کمدور ہے میں تقریر کے پہلے بھولنے بھول گیا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی تو اردو میں جو غلطی آئیں اس کے لئے انشاءاللہ نظران ناس کر لینا تو بے انصافی کا حل قرآن مجید میں اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آج الکوہولزم ہے ڈرگ اڈکشن ہے آئلکوہولزم شرابی لوگ ڈرگ اڈکشن ڈرگ اڈکٹ سب جگہ ہے اس کا حل کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبی میں یا ایوہولزم آمنو اے مومنو اینم الخمرو والمیسورو والانزابو والازلامو رشت منم لی شیطان فشتنی مللکم تفلیہون اے مومنو جان لو بے شک شراب جوا بدپرستی فانسے پھکنا یہ شیطان کے ہتھکنڈے ہے اس سے باز آؤ اگر آپ سفلتا چاہتے ہیں تو یعنی قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شراب پینا جوا کھیلنا بدپرستی فانسے پھکنا یہ شیطان کے ہتھکنڈے ہیں اگر اور آپ اس سے باز آؤ تاکہ آپ سفلتا پاسکو کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں میرے برادری میرے ڈاکٹری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ الکولزم یہ شراب پینا الکولزم یہ بیماری ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں الکولزم کو کہ بیماری ہے تو میں کہتا ہوں اگر الکولزم ہر وقت شراب پینا بیماری ہے تو یہ واحد بیماری ہے دنیا میں جو بوٹل میں بیچی جاتی ہے یہ واحد بیماری ہے جس کا نہ کوئی جم کاؤز ہے نہ وائرس کاؤز ہے یہ واحد بیماری ہے جس کا اشتیار ریڈیو پہ آتا ہے ٹیلیویزن پہ آتا ہے مینگزین میں آتا ہے یہ واحد بیماری ہے جو کئی ملکوں کے گورنمنٹ کو عمدنی ملتی ہے یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے کئی گھر برباد ہوتے ہیں یہ بیماری نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان کے حد کنڈے ہیں رچ سم من عملی شیطان فاشتنی بولا اللہ کم تفلی ہون اس سے آپ باز آجاو یہ شیطان کے ہٹ کنڈے ہیں یہ آپ کے لئے حرام ہیں تاکہ آپ سفلتا پاؤ آج ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان کئی شیر کئی ملک برباد ہو رہے ہیں الکولزم کے وجہ سے ڈرگ ایڈکشن کے وجہ سے اس کا حل ہے قرآن مجید آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے نیوڈیٹی ہے آپسینٹی ہے ننگاپن ہے قرآن مجید میں اس کا حل ہے ہجاب لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے ہجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا ہجاب بیان کرتے ہیں خواتین کے ہجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا ہجاب کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس کہو مومن مر سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے کہو مومن مر سے مسلمان مر سے کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزے بسر کرنا چاہئے گزے بسر کرنا چاہئے ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ گھر رہا تھا تو اس کے دوست نے کہ آپ کیا کر رہے لڑکی کو گھرنا حرام ہے تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ صلی اللہ کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام میں میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا اس کا مطلب یہ نے کیا لڑکی کو تین منٹ بینہ پل کے جھپ کے دیکھو میری نظری نہیں ہوئی اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ذرا حضرت کا بیان ہو رہا ہے بیٹھ دیں سب پیچھے اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں یہ تو نظر نیچے کرو دوسری بار من دیکھو اس کو اگر لڑکی کو تین منٹ بین پل کے جھپکا ہے پیدا دیکھو اور بولو کا نظر پوری نہیں اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب کہ کہ مومنہ سے مسلمہ سے کہ اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو اپنے ہٹ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ دالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو صرف اپنے شوہر اپنے والد اپنے بیٹو اور ایک لمبی فرشت ہے محرم کی تو محرم کے علاوہ گیر محرم کے سامنے آپ کو ہجاب کرنا ضروری ہے اور سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر انسٹ میں کہا گیا کہ جب بھی یہاں آیت مل گیا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ بھار جائیں گی تو جلباب پینے جلباب ہوتا ایک اوک لوگ کچھ لوگ کہتے ہے کوٹ کچھ لوگ کہتے اب آیا عربی میں جلباب تو کہ ایک دم ڈھیل آ ہو نہ چاہیے تا کہ آپ کو کوئی چھیڑیں گا نہیں جلباب پینو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کوئی چھیڑیں گا نہیں اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چھ چیزیں ہے ہجاب کے بعد نمبر ایکسٹنٹ ایکسٹنٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہے مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہے صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے لیکن یہ تو سب مانتے ہے اکتلاف چہرے پہ اور ہاتھ پہ باقی جسم بے نہیں تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہے صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے دوسرا باقی پانچ جو نکتے ہے وہ خواتین اور مرد میں یقصہ ہے دوسرا نکتہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھاچہ دیکھ سکے آپ کے جسم کے کونٹور نہ دیکھ سکے تیسرا نمبر کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے 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 نمبر کپڑے اتنے بھڑکی لینے ہونا چاہیے چمک دھمک چاہیے دوسرے کو اٹریک کر سکے آپ پین اب آیا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی چہرے پہ روشنی تو ہجاب کا مقصد ہی گیا نیلے ہے آپ کا ہجاب اتنا بھڑکی لہ ہے کلر اور اس کے اپر سیکوینس ہے جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتے ہے پانچ واپ نکتہ کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے آپ سلیب نے پین سکتے سلیب عیسائی کی نشانی ہے ٹائی ہی کی نشانی نہیں ہے تو میں نہیں پینتا تھا وہ لوگ کو غلط فہمی ہے آپ انسائکلو پیٹا بیٹانی کا پڑھیں گے تو لیکھ ٹائی کیونکہ جو ملک میں بہت تھنڈی ہوتی تھی تو وہ ماننے کے لئے ٹائی پینتے تھے آپ اگر جائیں گے کوئی کرانی بھی بائبل میں نے لگی لیک ٹائی سلیب کی نشانی ہے آپ پادری کا فڑو دیکھ پادری کیا پینتے توب پینتے توب توب دیسہ ٹائنے پینتے یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے تو کوئی بھی کام کے لئے صحیح کام کے لئے حرام تو کرنے سکتے آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو تو میں پینت ہوں کیونکہ غلط مسلمان کو متاثر کرنے کے لئے کون سا جکر ہے یہ ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر ٹھکنے کے اوپر فرض ہے کیا سنت اکتلاف ہے لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مصطب نہیں ہے ادھر مصطب یا فرض میں سمجھتا ہوں فرض ہے امام آدھابی کہتے ہیں گنہ کبیرہ ہے لیکن چاروں اہمہ کہتے ہیں کہ مصطب ہے سنت ہے جو بھی ہے میں کوٹ ٹائپ ہوں لیکن میرے ٹراؤزز میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے شر کو ڈھاک نہ سنت ہے ٹائے کو پیننا موبا موبا مطلب optional تو پانچوان نکتہ ہے وہ نشانی مت پینو جو گیر مذہب کی نشانی سلی اپٹی کا اور آخری ہے آپ دوسری جنز کے کپڑے مت پینو مرد آورت کے کپڑے نہیں پین آورت مرد کے یہ چھے ہے اگر اس کا اعترام کریں گے تو پوری پورنگریفی اور پورے یہ ننگاپن دنیا سے نکل جائیں گا افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہے جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میرے تقریر کو دیکھتے ہے جب مجھ سے ملنے آتے ہے تو اعترام کرتے ہیں وہ عام طور پہ اجام میں کرتے لیکن اپنا ڈپڑ تاثیر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے کیونکہ جانتے ہے کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے بولتی میرے فین ہیں لیکن میرے پر چڑ جاتی چڑ جاتی مطلب چڑ دیتا میں پیچھے جاتا دیوال آجاتے چڑ جاتی خالی یہ مہور ہے لیکن میرے قریب آتی ہے جب جیسا بھی دو تین میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں distance ہونا چاہیے نا ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن ہجاب بھی عمل ہی نہیں کرتے یہ جو ہجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے ہجاب کا یہ چھے نکتے ہے یہ چھے نکتے ہیں یہ کپڑے ہجاب کے بارے میں آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی ہجاب میں آتا ہے کس طریقے آپ چلتے وہ بھی ہجاب میں آتا سب ہجاب میں آتا ہے صرف کپڑے ہجاب میں نہیں آتا ہے افسوس کی بات جب مسلم معاشرے میں جاتے ہے تو انہیں ہجاب کی تہذیب نے میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجیر ان کی سیکریٹری خاتون کیوں وہ کام کرنے بہت اچھا ہے اللہ کے رسول فرماتے اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نام ارم ہیں تو تیسرا انسان شیطان ہے آپ کی سیکریٹی کو نوٹ دیں گے نا کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے اپنے ریسیپشن پر خاتون کو رکھتے کیوں کیوں رکھتے اٹریک کر سکے اٹریک ہوں میں مانتا ہوں جو بولتے بلکل صحیح ہے لڑکی کو رکھے ہی تو بھائے چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا اس لئے اس لئے ایرو پلین میں ایرو سٹیس ہوتے نا اٹریک کرنے کے لئے لیڈی سیکریٹی رکھتے لیڈی ریسیپشن رکھتے خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شہریت کے خلاف نہیں ہے اور الائدہ ہونا چاہیے لیڈی سیکشن بلکل الگ there should be no intermingling of jin intermingling ہونا ہی نہیں چاہیے intermingling ہوئے نہ تو فتنہ ہوں آپ اگر خوبصور سیکریٹی کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوئے نا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے آپ کو کچھ بیماری ہے آپ خوبصور سیکریٹی رکھتے اس کو ڈکٹیٹ کرتے پھر بولتے درہ لیٹ ہوگیا لیٹ رکھو رکھیں گی آپ ان کے مالک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سور اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکتیس میں زنا کے قریب بھی مت آو زنا تو حرام میں لکھا ہے زنا کے قریب بھی بت آو آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا adultery fornication عام ہیں امریکہ میں ایک شخص آٹ عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھانے ایوریج ایک مرد امریکہ میں ایوریج مطلب ایوریج چاہے مسلمانوں اگر مسلم میں ایک پی ایوریج جیس چوہتہ مسلمانوں کے بارے میں کہوں گا نہیں میں وہ بھی آنٹ فکم ہے لیکن ہا یہ آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں ایوریج ایک مرد امریکن یو ایوریج میں آٹھ عورت کے شادی شادی بات کرو تو ایڈلٹری قرآن مجید میں سورہ اسرہ سورہ نمبر سر آیت نمبر اکتیس میں لکھا ہے آپ زنا کے قریب مت آو زنا کے قریب مطلب ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہے کہ آواز آورا میں نہیں آتی آواز خاتون فون کرتی دو بار فون تین بار فون کرتی پھر اچھے آواز میں بات کرتی لڑکی سے بات کرنا کیا ہے نو پرابلم پھر بولتی چائی کے لئے بھار جائیں چائی کے لئے کیا پرابلم نو پرابلم ہم زنا تھوڑی کر رہے چائی کے لئے پھر دو تین بار چائی کے لئے جائیں میکڈانلز میں جائیں کینٹکی فیڈ چکن میں جائیں تابکس میں بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پر جائیں گے رات پر کھانے کے لئے حرام دھوڑی اس کے پاس ہوتل میں ساتھ میں سوئیں گے اسے کہتے خطوات شیطان پہلے شیطان جانتا کہ ہم اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں لیکن بے بنیاد بات کرنا اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس اللہ کے رسول کے بیویاں سے ہمارے امہات المومنی سے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز بی کمپلیسنٹ ان یور وائس مطلب آواز کو آپ زیادہ خوبصورت مت بناو نہیں تو اس آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ غیر سوچیں گا کس سے کہہ رہے امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے اللہ کے آخری نبی کے بیویوں سے کہتے ہے اگر ہائیس کس کا اعوضہ ہے خواتین میں وہ امہات المومنین کا اللہ تعالیٰ فرماتے بی کمپلیسنٹ ان یور وائس اپنی آواز پہ دھیان دو مطلب زیادہ خوبصورتی مت کرو اگر زیادہ ہلو ہاو آئیو آئیم بیری فائن آپ کیسے ہو میں تو بیت اچھی دیکھئے ہم نے دیکھا ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے بات کرنا حرام نہیں لیکن بات کرتے تو زیادہ کمپلیسنٹ مت ہو مطلب زیادہ خوبصورت سے بات کریں گے تو کیا ہو یہاں اللہ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکیس میں اللہ نے مرد پھر بھی محبت آ جاتی ہے تو یہ حرام محبت ہے خطوہ تو شیطان تو سیکیریٹی رکھیں یہ بانا چاہیئے بہا اچھی ہے وہ کیا ضرورت ہے مرد کیا مرگے تو یہ سب ہجاب کے خلاف ہے صرف کپڑے پیننا نہیں تو ہم دیکھتے ہم عام طور پہ اشتیار لو لو بزاخر بہت کیوں آپ بولتے یوٹیوب کے ایڈویڈیزمنٹ حرام ہے کیونکہ اس کے اندر ایڈ حرام ہے 75% ہنڈ کے اندر آپ دیکھیں گے خواتی نے موٹر سیکل ایڈ میں خاتون نے گاڑی کی ایڈ میں خاتون نے مجھے کس نے کہا بیم ڈوی کے ایڈ کے اندر ایک لڑکی خریہ بکنی میں اور اس پہ لکھے لئے ٹیٹس ڈرائیو ہاں اسے ابھی چکھو گاڑی کو ہے لڑکی کو کیا ہو رہا ہے ہم ہمارے ماں کو بیچ رہے بیویوں کو بیچ رہے بھین کو بیچ رہے کیا ہو رہا ہے اور کہتے مونن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ زنہ سے دور زنہ کے قریب مت آؤ اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے ہیں قرآن میں خطوات شیطان مطلب شیطان سے تو بچو ہے شیطان کے سٹپ سے خطوات شیطان اگر وہ پتا ہے کہ آپ اچھے مسلم ہیں تو وہ چیز کرے گا جو مباہ ہے لیکن اس کے بعد آستے آستے آئیں گا تو پہلے آپ جو کرو نا میں دیکھتا ہوں مسلم معاشرے میں عورت آدمی ہاتھ ملا رہے ارے ہاتھ ملا نہ نہ خراب گیا کتنے جاہل ہو گیا ہاتھ ملا نہ خراب گیا اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک گیر مہرم عورت کو چھو تا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے منیز بات ایک گیر مہرم عورت کو چھو نا ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے صرف سولہ سال کی بیٹی کہ جائز ہے اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم دی آپ چھو بھی نہیں سکتے بڑی کانٹرویسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب انہیں تقریر کے لئے بلا گیا تھا کہا گیا تھا کہ بے انا اورفن بچوں کو تو ان کے میں پوری میری چینج کر کے میرا اس کے جور دس منٹ ان کو ملنے والا تھا وہ تو برا فوٹو سیشن تھا بچے تو پیچھے رہ گئے فوٹو لے رہے اور بنا کہ 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 کئی لڑکیا سٹیج پہ آگئے بار لڑکیا چھوزا سال پندرہ سال اور ہزار بینے سہی اتنی بڑی فوج آگئی تو کیا کرنے کا بھگ جانے گا ہم جگڑا کرنے در لوگ مجھے کچھ بھی بولے بزدل بولے کچھ بھی بولے کار بولے مجھ تو میری اللہ اور اللہ کے رسول باب مجھ بھگ گیا ہاں ڈر کے بھانگ بھگ گیا میرے کہ جگڑا کرنے در تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اپر اور اورفنش کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیا ہیں میں بھگا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو بچی بولو ٹھیک ہے بہن تک کہ ٹھیک ہے بیٹا بولو ٹھیک ہے آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو آپ چھو بھی جنم دیا ٹھیک ہے تو جائے دے تو کدھر گیا اپنا ماشرہ کدھر گیا سویٹ ہوم سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائے جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے اور اگر آپ ذاکر نہیں کہ کسٹ کو دیکھتے ہے آپ میرے فین ہیں تو ایسے حرکت کیوں کر دے اور جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کرتا ہوں آپ میری بات پہ عمل کرتا جس دن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھٹک جاؤں گا آپ کبھی میرا ساتھ مت دینا نہ رہ تک بھی لاؤ تعلیہ نہیں بھجائیں کیونکہ یہ شیطان بھڑکانے میں ایکسپورٹ ارے ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع تو ہمیں وہ بولنا چاہئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر تو قرآن مجید میں ہدایت ملتی ہے جو آج کے معاشرے کے مسائل ہے پرنوگرافی ایڈلٹری فونکیشن اس کا حل قرآن مجید میں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ربا انٹریسٹ دنیا بھر میں پھیلا ہے اور قرآن مجید میں ربا آنڈ بار آتا ہے آنڈ بار اور آتا ہے سورہ بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 278 and 279 اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا احلان کریں گے اتنی خطرناک سخت وارننگ ہے تم بھی ہے اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے انٹریسٹ سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کا احلان کریں گے باقی گناہ کبیرہ شراب پیئیں گے بڑا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن کئی بھی حدیث اور قرآن میں یہ نہیں لکھے لیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کریں گے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شراب پیا تو بہت بڑا گناہ سور کا گوش پیا تو اور بڑا گناہ ربا لیا ہرے وہ تو عام ہے بھائی ہم کو دندہ کرنے کا ہے تو ربا شراب پینے سے کئی زیادہ گناہ ہوتا ہے اس پہ تقریر کیا ہوں میں انٹریس فری ایکنومی پرمل گریبت قرآن ربا بنا ربا بنا معاشرہ قرآن کی روشنی میں تو ربا حرام ہے قرآن میں جب نانترہ فرماتے ہیں سورے بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 188 ورس نمبر 188 کہ آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم کو خریدنے کے لئے تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکے یہ رشوت کے بارے میں دکھ رہا ہے رشوت آپ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو رشوت کے لئے تاکہ آپ دوسرے کی دولت کھا سکے تو رشوت دینا گناہ ایک ابھی رہا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہیں اور مسلمان معاشرے میں اور ہیں اگر آپ دیکھیں گے کنٹری کی لسٹ کرپشن اور برائیبری کس میں جاد ہے تو مسلمان ملک ٹاپ پہ کیوں جب ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول تاکہنا مانتے ہیں تو کیوں رشوت لیتے اگر آپ دوسروں سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں آپ دیکھیں گے ٹاپ کے اوپر رشوت میں مسلم ممالک کیوں کیوں کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت سارے عالم کے لئے سارے دنیا کے لئے قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے چاہے آپ کے خود کے ذاتی مسائل ہو چاہے آپ کے فیملی کے مسائل ہو چاہے آپ کے علاقے کے مسائل ہو چاہے آپ کے شہر کا مسائل ہو چاہے آپ کے ملک کا مسائل ہو چاہے ساری دنیا کا مسائل ہو قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے سارے مسائل کا جواب ہے قرآن مجید میں جو انسانیت کے معاشرے مسائل کا حل ہے سوشل پرابلمز کا حل ہے ایکنومک پرابلم کا حل ہے پولٹیکل problem کا سیاسی problem کا حلے قرآن مجید میں psychological problem کا حلے قرآن مجید میں افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑتے اور پڑتے بھی ہے تو سمجھ کے نہیں پڑتے میرے بیٹے نے تقریح کیا تھا میرے بیٹے نے تقریح کیا تھا کراچی میں کیا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑنا ضروری ہے قرآن مجید کو پڑھو عربی میں پڑھو بے شک عربی کے ساتھ اگر آپ کو عربی زبان پہ مارت نہیں ہے تو اس کا ترجمہ پڑھو آپ کو اردو زبان پہ مارت ہے تو اردو میں پڑھئے انگریزی میں مارت ہے تو انگریزی میں پڑھئے پنجابی میں مارت ہے پرجام میں پڑھے لیکن قرآن مجید کو عربی کے علاوہ وہ زبان میں پڑھو جس جبان میں آپ کو مہارتے اور قرآن مجید کے ہدایت پہ عمل کرو قرآن مجید راہ نجات ہے آخرت میں ہمیں جنت میں لے جائیں گا اسی لئے کہتا ہوں قرآن مجید ساری عالم ساری دنیا کے لیے ضرورت ہے اور قرآن مجید میں نے کئی تقریر کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے اور ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اللہ کا پیغام ہے میں نے ایک تقریر کی ہے It's the Quran God's Word کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے اور اس میں میں نے منطق سے سائنس کے ذریعے ثابت کیا ہے قرآن مجید اللہ کا غلام ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو اس کو سمجھو اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو اس کے پیغام کو پھیلاؤ واقر دعوانا الحمدلی اللہ رب بالالمین اور دعوانا براہ مجید ہوگا براہ مجید